اچھا آپ مجھے بتائیں یہ بجلی کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایک یونٹ جو چالیس روپے تک جا سکتا ہے بلکل جائے گا جی چالی روپے دا اگر یونٹ ہو گیا بجلی دا یہ ٹاکنگ بارٹ کمرشل یا آپ ریزڈنشل کی بات کر رہا ہوں سر جی اچھا میں ریزڈنشل کی عام صارف آپ کا میرا آپ کی ٹیم کے گھروں کا ریٹ چالیس روپے پر یونٹ جا سکتا ہے یا جائے گا جائے گا سات روپے اکانوے پیسے ہو گیا ہے مزید اس کے اوپر جو اینڈن کا بل آپ ڈال رہے ہیں اس کو آپ فیول پرائس اجسمنٹ کہتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے اچھا یہ آپ کو اگزیکٹلی مطلب آپ کو میں بتا دوں کہ جو ریٹس انہوں نے کمٹ کی ہیں وہ سارے کے سارے ابھی لگنے شروع ہو گئے ہیں اور اس پر کپیسٹی پیمنٹ اچھا مزے کی بات یہ دوزار اٹھارہ تک جس وقت ہماری حکومت آئی تھی اس وقت جو فکسٹ کپیسٹی پیمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ وہ تقریبا سال کے ساڑھے چار سو ارب تھے جو انہوں نے فیول مکس مسلم لی نون کی حکومت نے لائے تھا آج پاکستان میں جس چیز سے آپ بیجلی بناتے ہیں وہ ستر فیصد جو ہے وہ آپ کی گیس آپ کی تیل اور آپ کی مطلب کوئلے سے ہے پند بیجلی ہمارا ایک چھوٹا کمپوننٹ رہ گیا ہے اور آپ کا ایٹمی جو ہے وہ چھوٹا ہے اور رینیوبل انرڈی ہم نے آکے رینیوبل انرڈی کو اور آپ کا پند بیجلی کو ہم لوگوں نے کہا تھا ہم لوگ اس کو تقریبا ساٹھ فیصد تک لے کے جائیں گے اس پہ ابھی ہم نے کام شروع کیا ہوتا اور دھڑا دھڑا ہم لوگ بہت کم ریٹ پہ سولر اور ہائیڈل اور آپ کا وینڈ انرڈی ہم لوگ لارے تھے انہوں نے آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دوہزار سترہ میں انہوں نے جو سولر کے ریٹ کا تحیون کیا تھا چوبیس روپے یونٹ ہماری حکومت آئی رانہ صاحب ہم نے ایک سال کے اندر اندر اس کو ہم لوگ ساڑھے تین روپے یونٹ پہ لے ہیں میں اس وقت میں جس وقت منسٹر انرڈی تھا میں یہی بات کرتا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں کوئی شمسی طوانائی میں شدت زیادہ آگئی ہے پاکستان میں کوئی ہوا زیادہ چند نہیں لگ گئی ہے کیا آپ کی ایفیشنسی بڑھ گئی ہے نہیں ہماری یہ نیت صافتی اور صاف شفاف طریقے سے کر رہے تھے یہ میں نہیں کہا رہا یہ آپ نپرا کے ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں نپرا چیئرمن صاحب سے پوچھ دی لگا اور وہ کارخانی ہم لوگ لگا رہے تھے ان کا کیا تھا کہ جی یہ امپورٹڈ انرجی پہ ہمارا انرجی مکس لے گئے اس کی وجہ سے جو پیمنٹ آپ نے کہا ان کارخانوں کے کرنی ہے چاہے وہ بیجلی بیچیں بنائیں یا نہ بنائیں اس کی وجہ سے اس سال چودہ سو پچاس ارب روپے آپ نے ان کو فکس پیمنٹ دینی ہے وہ چیز اٹھ کے آپ کے بیجلی کو بلوں میں آ رہی ہے انہوں نے کھڑا کھوڑا تھا باقی حکومت کے لیے اور آ کے یہ اس میں خود گر گئے ہیں اور مفتا صاحب نے اور باقی اور کئی ان کے وزرات ہیں مذہب یہ لوگ جا کے کہتے تھے کہ جی اگلی حکومت جو بھی آئے گی اس کے وہ تو تباہ و برباد ہو جائے گی کیونکہ ہم نے معایدے ایسے کی ہوئے ہیں آپ کو خود معلوم ہے ان ساری چیزوں کا میں دوراتا نہیں ہوں ٹائم آپ کا نہیں ہوئے اس پر تھا پر یہ وہ حقائق ہے اچھا اس کی وجہ سے آج آپ کا جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو بیجلی کا ریٹ سولہ روپے تھا وہ ابھی اٹھ کے جولائی سے آپ کا تقریبا جنابے والا چیلیس روپے پہ چلا جائے گا سولہ روپے یونٹ سے لے کے اب چیلیس پہ چلا جائے گا جی چلا جائے گا اس کی ڈیٹرمنیشن ہو گئی ہے جولائی تک جی جی جولائی تک پہلی جولائی سے آپ پہ لاغو